مونسون کی بات کرتے ہیں پردیش میں مونسون کا دھماکدار انداز دکھائی دے رہا ہے راجستانی جائپور میں چوبیس گھنٹے سے لگاتار بارش پردیش میں مونسون کا دھماکدار انداز آپ کہہ سکتے ہیں پہلے لمبا انتظار کروایا لیکن اب لگاتار بارش ہو رہی ہے راجستانی جائپور میں پچھلے چوبیس گھنٹے سے لگاتار بارش کا دور ہے راجستانی میں رکھو کر کے بارش لگاتار ہو رہی ہے کئی علاقوں میں جل جماع کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کئی علاقے ایسے جہاں پر جل بھرات کردے سے لوگ پریشان بھی ہیں لمبا انتظار ہوا مونسون کو لے کر کہ مونسون سکریہ ہو لیکن اب جو مونسونی بارش ہے وہ راحت کی بجائے آفت کئی حصے ایسے جہاں پر جل جماع اسی پر میں نے سیوکی نرمل تیواری جڑ چکے سیدھا انہی کرو کرتی ہوں نرمل کہاں پر آپ موجود ہیں پہلے جس کا انتظار ہو رہا تھا کہ مونسون سکریہ ہو اب مونسون تو سکریہ ہو گیا لیکن جو راحت تھی راحت کے بجائے آفت ہو گئی ہے کئی علاقے ایسے رازدانی صرف رازدانی جایپور کے جہاں پر جل جماع کی خبریں کل سے ہی آ رہی ہیں بلکل دیپا دیکھئے پچھلے چوبیس گھنٹے کی بات کریں تو چار انچ یعنی قریب سو میلی میٹر سے زیادہ برسات جو ہے وہ رازدانی جایپور کے ویبن علاقوں میں ہو چکی ہے نالا ہے دیپا اور یہ وہ بھائیوے تصویر ہے آبدہ پربندن کی جسے آپ دیکھ سکتے ہیں جب یہ نالا برسات کے ساتھ رات کے سمیں تو شتیطی یہ تھی کہ اوور فلو چل رہا تھا اور میں آپ کو بتا دوں ٹھیک دو سال پہلے اسی نالے پہ ایک کار سوار بہ گیا تھا جس کی پانچ دن بعد اس کی باڈی ریکاور ہو پائی تھی ابھی بھی اس پولیا کے اوپر ہلکا ہلکا پانی چل رہا ہے بہانوں کا جو آنا جانا ہے کیونکہ دیکھیں جن جیون ہے کیونکہ آفیس کا ٹائم ہے اور چونکہ آج روٹین ڈے ہے تو اس لیے لگاتار لوگ آفیس کی طرف بھی جا رہے ہیں یہ وقت ایسا ہے نو سے ساڑے نو بجے کا جو درمیانی وقت ہوتا ہے سب لوگ آفیس کے لیے نکلتا ہے تو آنا جانا اس پولیا کے اوپر سے جاری ہے لیکن تمام جو کچرا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ریلنگ پر آکے رٹک گیا ہے پانی کا جو فلو ہے رات میں کس قدر ہوگا اور یہ وہ جگہ ہے جو کرتار پورا سے لے کر لالکوٹی لالکوٹی سے بائیس گودام اور بائیس گودام سے سیویل لائنز کو جوڑتی ہے یہاں پر تمام چھوٹی بڑی انڈسٹری بھی ہیں تمام چھوٹے بڑے کار کھانے بھی یہاں لگے ہوئے لیکن بہت ہی بھائیہو ہے تصویر ہے آپ دا پربندن کی کہ جہاں چاروں طرف دیکھو تو یہاں تو کچرا اٹھکا ہوا ہے ریلنگ کے اندر واہانوں کی ریل پہل ہے سڑک پوری طرح سے جگہ جگہ سے دھس گئی ہے اوپر ریلوے کی پھولیا بھی نکلتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپسے ٹرینوں کا آوہ گون بھی ہے اور یہ لگاتار جس طرح سے یہ سڑک لگاتار یہاں سے دھسی ہے دیپا نشن طور پر کہا جا سکتا ہے کہ بارش کا جو کل جو توفانی انداج میں جو بارش گری ہے رات کو اس سے پورا جنجیون اسٹ ویسٹ ہو گیا تھا جہازدانی میں سیکڑوں ایسی جگہ تھی جہاں پر کی لگاتار واہانوں کا ایسا جام اب دیکھ سکتے ہیں یہ نالا اور نالے کے اوپر جو سیور جاری ہے دیکھئے پوری طرح سے اوور فلو ہو چکی ہے برسات پیجے سے اور لگاتار پانی جھرنے کی طرح اس میں سے گر رہا ہے تو یہ وہ تصویر ہیں میں ہمارے ویڈیو جنلیس پاون سے کنگو آپ کو دیکھائیں گے پاون اس طرح بھی دکھانے کا کوشش کریں گی کس طرح سے جب یہ نالا فلو کے ساتھ چلتا ہے تو یہ سارا جو کچھ رہا ہے ایسے اٹک جاتا اور یہاں سے رو جانا ہجاروں کی سنکھیا میں دیپا دیپا واہر نکلتے ہیں جن کے فسنے کی درکار رہتی ہے سڑک پوری طرح سے ٹوٹ سکی ہے کبھی بھی ہادشہ کوئی بڑا ہادشہ یہاں گھڑ جائے تو کوئی سوال یہی ہے سوال کل سے ہی ہم لگاتا رہے پوچھ رہے ہیں کہ یہ رازدھانی کی حال ہے یہ کہیں اور کی تصویر ہم نہیں دکھا رہے یہ رازدھانی کی استطی ہے اگر رازدھانی کی استطی ایسی ہوگی تو پھر سوچئے الگ الگ علاقے جو پچھڑے ہوئے ہیں جو دور دراز کے وہاں پر کیا حالات بن رہے ہوں گے برساتی موسم میں اب یہ ہر سال کی جیسے کہ آپ نے بھی کہا ہر سال کی استطیعیں ہوتی ہیں تو پھر کیوں نہیں پہلے مانزول آنے سے پہلے ایسے علاقوں کو چنہید کیا جاتا ہے ایسی جگہوں کو چنہید کیا جاتا ہے جہاں پر زیادہ بارش ہوگی تو استطیع خراب ہو سکتی ہیں کیوں نہیں پہلے قدم اٹھائے جاتے کیونکہ ہر سال خبریں چلتی ہیں ہر سال ہم کہتے ہیں اس کے باوجود بھی ایسی تصویر آنا بہت دکھت ہے دیکھئے سچائی ویباہت کا جو کنٹرول روم ہے وہ ہر بار تاکید کرتا ہے اس بات کے لیے کی برسات ایسے ہو سکتی ہے میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ سے بھی لگاتار فیڈبیک بولتا ہے کی کتنی برسات ہو سکتی ہے پیچھلے 48 گھنٹے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ ریڈ ایلٹ جاری کیا گیا تھا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے کی 21 ایسے جلے ہیں جس میں بھاری سے اتینت بھاری باری ہو سکتی ہے اور وہ لگاتار ہو رہی ہے ابھی بھی موسم ایسا بن رہا ہے کہ کبھی بھی بہت تیج باریس ہو سکتی ہے لیکن آپ دا پربندن کی بات کریں تو اس کے لیے جو جلہ پرشاسن تمام جلہ کلیکٹرز کے نیترک میں جو جلہ پرشاسن پورا کام کرتا ہے آپ دا پربندن ویباق پورا کام کرتا ہے ڈی آر ایف ایس ڈی آر ایف کی ٹی میں کام کرتی ہیں تمام نگر نگم نگر پریشک نگر پالی کائیں تمام جو اس طرح کے جو پورا سسٹم بنا روہ ہے وہ کام کرتا ہے ان کو فیڈبیک بھی ملتا ہے لیکن وہی ڈھاک کے تین پاک حالات ایسے ہیں کہ نہ تو سڑکوں کی استیتی صدر پاری ہے نالیا چوک پڑی ہے نالوں کی صفائی پہلے نہیں کہی گی مانچون سے پہلے تو یہ سب کرنا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا بہرال اس بارش کا دوسرا پکش بھی ادیپا کسانوں کے چہرے کھلے ہوئے ہیں جو کسان مایوس تھے خریب کی فصل بونا چاہتے تھے اگیتی بوائی کر دیتی تو لگ رہا تھا کہ ہاں ان کا دانا جو نہ انہیں ڈالا ہے بیج جو ڈالا ہے کھیتوں میں خراب ہو جائے گا لیکن اب ان کے چہرے کھیل اٹھے ہیں لگاتار کھیتوں میں پانی کی استیتی ہے جو بھوجل اسطر کی بات کریں تو بھوجل اسطر چونکہ بہت ڈارک جون میں آ چکا تھا رازدانی جائپور کی بات کریں یا پورے راجستان کا ستر فیزدی ایسا ایسا ہے جو ڈارک جون میں تبدیل ہو چکا تھا تو نشی طور پر اس سے بھوجل اسطر بھی بڑھے گا کھیت خلیانوں میں ہریالی بھی دیکھنا تو ملے گی پریٹن بھی بڑھے گا لیکن دکھت پہلو یہ ہے کی آبدہ پربندن کی بات کریں تو نگر نیجم کے اسطر پر یا جلا پرشاشن کے اسطر پر وہ ماکول ویوستہ ہے نہیں کی گئی جو کی جانی چاہیے تھی کل دیکھا پرکوٹے میں جس طرح سے دو سو سال پرانا ماف کیجئے برگت کا پیڑ گرا اس کے نیچے دب کر ایک راگیر کی موت ہوگئی کچھ لوگ گھائل ہوگئے ایسے ہی پرکوٹے میں تمام اس طرح کی عمارتیں ہیں جو جر جر عوستہ میں آ چکی ہیں کبھی بھی دھراشائی ہو سکتی ہے بہت بڑی جنہانی ہو سکتی ہے لیکن اب تو دو دو نگر نگم ہے ہاں اسی لئے اسی لئے تو دو نگر نگم بنا دیئے گئے کہ کوئی سمسیا نہ ہو جو پریشانی ہے اس کو سالف کیا جائے سلچہ لیا جائے برساتی موثر میں مونسون ہے سب جانتے کہ زیادہ بارش ہوگی تو خطرہ پیدا ہو سکتا ہے جر جر عمارتیں ہیں ان کو لے کر کیا نردیش ہے آگے ان کو لے کر کس طریقے سے بڑھنا ہے اگر زیادہ بارش ہوگی تو وہاں پر بھی حادثے کی خبریں سامنے آ سکتی ہیں حادثے کی تصویر اُبھر سکتی ہیں لیکن اس لحاظ سے جو تیاری ہونی چاہیے مونسون سے پہلے وہ تیاری کبھی نہیں دکھائی دیتی اور اس بار بھی نراش کرنے والی تصویریں ہی سامنے آئی ہیں بہت شکریہ آپ کا نرمل پوری جانکاری کے لیے گراؤن سے تصویریں دکھانے کے لیے بھی اور بتانے کے لیے ایک چھوٹے سا برک کے لیے آپ پر رکھتے ہیں فورا لٹیں گے